اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھئی دنیا کسی بھی کونی میں خیر و افیت سے ہوں آپ کو سکرین پر جو نقش نظر آ رہا ہے یہ قرآن پاک کی سورہ سورہ حود کا ہے یہ نقش دشمن پر کامیابی کے لیے بہت ہی مجرب ہے اور یہ نقش ہر قسم کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے الحمدللہ ضرور فائدہ مند ہوگا جیسا کہ پہلے بھی کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ہر نقش لکھنے کی چال ہوتی ہے لکھنے کی شرطیں ہوتی ہیں استعمال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق نقش کو بنائیں لکھیں تو ضرور فائدہ ہوتا ہے جو لوگ چینل پر نئے ہیں اس نقش لکھنے کی روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ساجو گھنٹی والا آئیکن آئے گا اس کو پریس کر لیں جو سبسکرائبر ہیں کومنٹس میں انشاءاللہ لکھ دیں جو نئے ہیں وہ بھی کومنٹس میں اجازت کے لیے انشاءاللہ ساتھ لکھ دیں کیونکہ جب چالیس مسلمان ایک کام کے لیے انشاءاللہ بول دیتے ہیں تو وہ کام میں اللہ کی رحمت ضرور شامل ہو جاتی ہے سب سے پہلے یہ نقش آپ کسی دن بھی لکھ سکتے ہیں کسی وقت بھی لکھ سکتے ہیں نقش لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات ضروری ہے جس جگہ پہ بیٹھ کے لکھیں اس جگہ پہ کسی جاندار کی تصویر نہ ہو کوئی حیث والی عورت یا بچہ آپ کے پاس نہ ہو سادہ کاغذ لے لیں جیسے یہ سادہ کاغذ ہے دونوں سیٹ سے سادہ ہو کالے کلر کے بالپین پوائنٹر سے آپ مارکل سے لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ سولہ خانے منا لیں سب سے اوپر سات سو چھے آسی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں اس کے بعد نقش کی چال کے مطابق نقش فیل کریں یہ خانہ نمبر ایک ہے یہ خانہ نمبر ایک ہے سات آٹھ چھے آٹھ دو ایک یہ خانہ نمبر دو ہے آٹھ آٹھ چھے آٹھ دو ایک خانہ نمبر تین یہ ہے نو آٹھ چھے آٹھ دو ایک خانہ نمبر چار یہ ہے زیرو نو چھے آٹھ دو ایک خانہ نمبر پانچ یہ ہے دو نو چھے آٹھ دو ایک خانہ نمبر چھے یہ ہے تین نو چھ آٹھ دو ایک خاندہ نمبر سات یہ ہے خاندہ نمبر سات مازد یہ ہے چار نو چھ آٹھ دو ایک خاندہ نمبر سات یہ ہے پانچ نو چھ آٹھ دو ایک یہ خاندہ نمبر آٹھ ہے خانہ نمبر نو یہ ہے چھے نو چھے آٹھ دو ایک خانہ نمبر دس سات نو چھے آٹھ دو ایک خانہ نمبر گیارہ یہ ہے آٹھ نو چھے آٹھ دو ایک خانہ نمبر بارہ یہ ہے نو نو چھے آٹھ دو ایک خانہ نمبر تیرہ زیرو زیرو سات آٹھ دو ایک خانہ نمبر چودہ ایک زیرو سات آٹھ دو ایک خاندہ نمبر پندرہ دو زیرو سات آٹھ دو ایک خاندہ نمبر سولہ تین زیرو سات آٹھ دو ایک اس طرح یہ آپ کا نقش فل ہو جائے گا اس کے بعد اس کو جتنا چھوٹا ہو سکتا ہے اس پر کسی دشمن کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں جس دشمن کے لئے بنا رہے ہیں اس کی نیت رکھ لیں اور نیت تیہ پہ سارا کچھ ہونا ہوتا ہے لیکن نہ حق کسی کے لئے نہیں کرتے کوئی بھی کام آپ نیت رکھ لیں کہ یہ میرے دشمن ہیں ان پر غلبہ پانا ہے فتح کرنی ہے یا مجھے نقصان نہ پنچا پائے میرے کوئی نقصان نہ کر پائے چاہے میری عزت کا ہو چاہے میری جان کا ہو چاہے میرے مال کا ہو نہ کر پائے تو اس نقش کو فولڈ کریں جتنا کر سکتے ہیں اس کے بعد اس پر ٹرانسپیر ٹیپ یا موم جامع کر کے اس کو بلیک کلر کے کپڑے یا چمڑے میں بنا کر آپ اس کو اپنے گلے میں ڈال لیں یا بازو پر باندھ لیں انشاءاللہ تعالی جس دشمن کے لئے بھی بنائیں گے وہ دشمن بھی آپ پر کبھی فتح یاب نہیں ہو پائے گا اس کے علاوہ بھی کوئی اور دشمنی بھی کرنا چاہتا ہے جو آپ کو نہیں پتا جن دشمنوں کا نہیں پتا ان کے لئے بھی آپ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ پر کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے بہت ہی مجرب عمل ہے بہت ہی مجرب نقش ہے اللہ کی رحمت پر یقین رکھ کے بنائیں ضرور فائدہ ہوگا ویڈیو اچھی لگتی ہو تو لائک کر کے شیئر کیجئے گا نیچے میرا نمبر لکھا ہے اور مہربانی کر کے صرف ویٹس اپ پر ہی رابطہ کیا کریں وائس میسج کیا کریں جو کام ہے اپنا نام بول کر اپنی امی کا نام بول کر وائس میسج کر دیا کریں کہ یہ کام ہے بس جیسے میں دیکھتا ہوں میں رپلائی کر دوں گا دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ